بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کے خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں چوتھا انٹرنیشنل پاکستان فرسز نیوزیلینڈ جو ہوا تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بڑی ایک اچھی خبر اور بہت بڑی خبر ہم لے کے آئے ہیں ان کرکٹ لور کے لیے جو یہ ہسٹری سے تھوڑا سان لگاؤ رکھتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی ٹیم نے صرف سیریز تو پہلے ہی یہ جیت چکا تھا تین زیرو کے اوپر اور یہ چکے پانچ ونڈے ہونے ہیں پاکستان ورسز نیوزیلینڈ تو چوتھا جیسے ہی میٹ شروع ہوا تو پاکستان نے ان کریٹسائز ایکسپرٹ کی بنیاد پہ پاکستان پانچ چینجز کے ساتھ میدان میں اترا پانچ بندے چینج کیے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے ان کو ٹائم دیا گیا اور نیوزیلینڈ نے جناب تاس جیتا پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دے اور پاکستان کی جو ٹیم ہے یہ آپ کے سامنے اس میں جناب پانچ چینجز کیے ہوئے اس کے باوجود پاکستان نے اپنا جو طریقہ کار جاریوں ساری رکھتے ہوئے اسٹریلیا کی طرح روایتی کھیل اپنا پیش کیا اور تماش شائی خوب انجوائی کرتے ہوئے جیسے ہی فخر زمان کی وکٹ جلدی گر گئی لیکن اس کے بعد اچھی بیٹنگ دیکھنے کو ملنی اور جو قصر تھی ساری کی ساری وہ جناب بابرازم جو کہ ہمارا چاکولیٹی ہیرو اور کپتان ہے اس نے نکال دی اس نے ایک سو سات رن جڑ دیئے اور اس کا سات یا برپور طریقے سے جناب آگا نے اس نے فیفٹی ماری اور پھر یوں یہ ایک سو سات رن بنانے کے بعد ہمارا چاکولیٹی کپتان اللہ کے حضور سجدائے شکر ادا کرتے ہوئے اور یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جناب کہ جب اس طرح کی سٹیج آ جاتی ہے تو انڈیا کا دھونی ہو وہ بھی مار دیتا ہے اسی طریقے سے ہمارا مارنے کے لیے دھونی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارا شہین شاہ آفریدی اس نے صرف سات گیندے کھیل لیا اور تئیس رن جڑ دیئے اس سٹیج کے اوپر جب پاکستان کو اشر ضرورت سیا اور تین سو چونٹیس رن بورڈ کے اوپر سجا دیئے پہاڑ جیسا سکور جب کھڑا کر دیا تو نیوزی لینڈ کی ٹیم تو کیا کوئی بھی ٹیم اتنا سکور نہیں بنا سکتی کیونکہ پاکستان کے جو فاسٹ بالنگ اٹیک ہے وہ آپ کے سامنے تین سو چونٹی رن جب بورڈ کے اوپر لگے ہوں تو پھر جناب شہین شاہ آفریدی ہو اس کے ساتھ حارس رعوف وسیم جونئر جیسے بالر بجود ہوں تو کوئی بھی ورڈ لیول کی ٹیم پاکستان کو ہرا نہیں سکتی اور یہ جو کمبینیشن ہمارا فاسٹ بالنگ کا ہے یہ کسی کو بھی ٹیم سو پلاس سکور نہیں کرنے دیتا اور یہ دیکھیں یہ ایک ایکشن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آرس کا مشکل کیچ وہ لے رہا ہے یہ تماشاہی جو ہیں انہوں نے خوب انجوائی کیا جناب اور جیسے ہی نیوزیلینڈ کی ٹیم نے بیٹنگ شروع کی تو اتنا بڑا سکور دیکھ کے وہ تو رید کی دیوار ثابت ہوئی اور یہ دیکھیں کیسے کیسے وکٹیں جو ہیں وہ اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جناب تو پاکستان کی سیریز جو ہے پاکستان وہ جیت چکا چار سفر سے ابھی تک وہ جیت رہا ہے پانچ ماہ میچ ابھی باقی ہے لیکن اس میچ کی جو خاص ہسٹری آپ کو ہم بتاتے چلے تو پاکستان نمبر ون بن چکا ہے اوڈی آئی میں اور یہ بات جو ہے انڈیا کو حضم نہیں ہو رہی وہاں پہ صفے ماتم پس چکا ہے کہ یار یہ پاکستان نہیں جیتنا چاہیے تھا لیکن پاکستان کی ٹیم آج ہمیں جب دیکھنے کو ملی تو ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم نہیں کھیل رہی بلکہ اسٹریلیا کی ٹیم کھیل رہی ہے جبکہ نائنٹی ٹو میں اگر اسٹریلیا نہ جیتے تو پاکستان کبھی فائنل میں نہ پہنچے اور اسٹریلیا نے اپنا روایتی کھیل پیش کیا پاکستان سمیت جتنے مسلم ممالک تھے سب دعا گو تھے کہ پاکستان تبھی فائنل میں آ سکتا ہے اگر اسٹریلیا جیتے تو اسٹریلیا نے جناب اپنا روایتی کھیل پیش کیا اور وہ جیتے اور پاکستان کی جو جتنے اخبار تھے سب کے اوپر ہیڈنگ لگی ہوئی تھی تینک یو اسٹریلیا تو یہ ساری چیزیں آج پاکستان نے ثابت کیا کہ پاکستان نمبر ون کوڈی اے بن چکا ہے یہ سیریز تو ختم ہو رہی ہے آخری میچ ابھی باقی ہے لیکن اس سیریز کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں سب سے جو بڑی بات تھی کہ پاکستان نمبر ون بنا اور پاکستان نے پانچ سو میچ جیتنے کا ایوارڈ بھی حاصل کیا آپنا بہت سرا خیار رکھئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نمبر بھائی چاہے گا آپ سے اجازت اگلے میچ میں ہم آپ سے پھر ملیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھانکی بری مچ اللہ حافظ